سلام علیکم فرینڈز کیا اللہ چالہ امید کرتا ہوں سب خیرے کیسے ہوں کہ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بے میرے چینل پر میرے چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا نیچے سبسکرائب کا اپشن ہے میل لائکن پر لازمی پرس کیجئے گا تاکہ جو بھی میلے ٹیسٹ ویڈیو پوست کرنا آپ تک ضرور پہنچیں تو اس پک کی ڈیمانڈ تھی میں نے اس پک کو ایڈٹ کر کے پوست کیا تھا تو کافی بھائیوں کی ڈیمانڈ آئی تھی کہ اس پک پہ آپ ٹیٹوریل لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی پک کو اس طرح کی پک بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی پک کو سکیچ بک ایم میں امپورٹ کر لینا ہے تو میں امپورٹ کر لیتا ہوں تو سکیچ بک میں امپورٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس والے اپشن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کہا اپس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح سو谢谢 پیم کر لینا ہے اس 위 Hochzeepu کلک کرنے کے بعد آپ نے آپ نے آپ کے برشپawوم پر کلک کرنا ہے اور واسترس selecting کرنے کہ میں اپنا برش سلیکٹ کرنا ہے میں برشستخد後 کی ح Competition ہو تو آپ نے اس ٹ bever سلیکٹ کر میں اس کے سانچ اس کی سیٹنگ دیکھنا ہے اس لکھ لکہ۔ اس کی ساتھ سے لکھوں آپ کے بعد ایک بار آپ دیکھ لیں اس طرح رکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے سائز اڈجسٹ کر کے کچھ اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح اڈجسٹ کر کے اور میں کٹ لگا لیتا ہوں تو آپ نے اس طرح کٹ لگا لینے ہے تو اس طرح کٹ لگنے کے بعد آپ نے اوپر اس کٹ والی اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے اسے کٹ کر دینا ہے تو کٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے بریش والی اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں سے اپنا بریش یہاں سے سیلیکٹ کر دینا ہے آپ نے اس والی اپشن پر کلک کرنا ہے اور اوپر سے اس کی سیٹنگ دیکھ لینا ہے میں اس کی سیٹنگ دیکھ لیتا ہوں آپ نے کچھ اس طرح سے اس کی سیٹنگ رکھ لینا ہے تو اس طرح رکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سپیک کو زوم کر کے اس طرح سے سموتھ کر لینا ہے میں سموتھ کر لیتا ہوں آپ نے کچھ اس طرح سے سموتھ کر لینا ہے تو اس طرح کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس والے اپشن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سلیکشن کے اپشن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس والے اپشن پر کلک کر کے یہاں سے پلس کا ایکن چوز کر لینا ہے اور چوز کرنے کے بعد کچھ اس طرح اس کی سیٹنگ کر لینا ہے اور سیٹنگ کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے فیس کو سموتھ کر لینا ہے اور کچھ اس طرح سے میں سیٹنگ کر لیتا ہوں اس کی تو اس طرح کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس والی اپشن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اسے کٹ کر لینا اور کٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ایریا رہ گیا اسے آپ نے سموٹھ کر لینا ہے اس طرح سموٹھ کرنے کے بعد آپ نے اپنی پک کو سنیپ سیڈ ایب میں اپن کر لینا ہے اس والی اپشن پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے شیئر کر کے اور سیوٹو ڈیوائس کر کے آپ نے اپنی پک کو سنیپ سیڈ ایب میں اپن کر لینا ہے تو سنیپ سیڈ میں اپن کرنے کے بعد آپ نے نیچے ٹولز کے اپشن پر کلک کرنے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سلیکٹیو کے اپشن پر کلک کرنے اور ایریاز کو اس طرح سلیکٹ کر کے آپ نے اس کی برائیٹنس اڈجسٹ کر لینی ہے دن کر دینا ہے دن کرنے کے بعد دوبارہ ٹولز کا اپشن پر کلک کرنا ہے ٹون ایمیج کا اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا ایمبینس جو ہے ذرا سا کچھ اس طرح سے بڑھا دینا ہے اس طرح بنانے کے بعد آپ نے فائنلی اپنی پک کو اوپر اس والے اپشن سے شیئر کر کے لائٹ روم ایپ میں امپورٹ کر لینا ہے تو لائٹ روم میں امپورٹ کرنے کے بعد یہاں ہم اس پر ایک پری سیٹ اپلائی کرتے ہیں ہم اپلائی کر لیتا ہوں جن بائیوں کے پاس پری سیٹ ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ بائی کر سکتے ہیں نمبر میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا یہ آپ کو فائنڈری روپیز میں مل جاتے ہیں تو آپ نے فرسٹ والے ایفیکٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر سے دن کر دینا ہے دن کرنے کے بعد آپ نے کلرز کے اپشن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے مکس کے اپشن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے فرسٹ ٹول اس کا تھوڑا سا بڑھا دینا ہے کچھ اس طرح سے اس کو مینج کر لینا ہے میں کر لیتا ہوں اس طرح سے آپ نے اسے مینج کر لینا ہے تو ایسا کرنے کے بعد آپ نے دن کے اپشن پر کلک کر کے اوپر شیئر کے اپشن پر کلک کر کے آپ نے اپنی پک کو دوبارہ سے سکیچ بک ایپ میں ایپورٹ کر لینا ہے تو سکیچ بوک میں امپورٹ کرنے کے بعد آپ نے برش کی اپشن پر کلک کرنا ہے جیسے پہلے سلیکٹ کیا تھا اس طرح آپ نے برش سلیکٹ کرنا ہے تو پری سیٹ کے بعد پک کا پکسل جائے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے اسے اس طرح سے منیج کرنا ہے کافی بھائی کہتے ہیں کہ یار فلٹر سے پری سیٹ سے پک خراب ہو جاتی ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے آپ دوبارہ سکیچ بوک میں امپورٹ کر کے کچھ اس طرح سے اسے منیج کر لیں تو میں منیج کر لیتا ہوں اور اس میں ہم لینز بھی لگا لیں گے تو کچھ پہلے اس طرح سے آپ نے منیج کر لینا ہے اس طرح آپ کے ایریاز پک کے خراب ہو جاتی ہیں وہ واقعی کیونکہ مبائل کی پک ہوتی ہے مبائل میں ایڈیٹنگ ایپ یوز ہوتی ہے تو اس طرح سے ہو جایا کرتا ہے تو آپ نے کچھ اس طرح سے اسے منیج کر لینا ہے آپ نے دوبارہ سے برش فرال آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ والا برش سلیکٹ کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح زوم کر کے لینز لگا لینے ہے تو میں لگا لیتا ہوں تو یہ لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ سے ایڈیسٹ کر کے یہاں سے پک کو شیئر کر لینا ہے شیئر کرنے کے بعد آپ نے اپنے پک کو ٹول بھی جائے میں اوپن کر لینا ہے تو اس میں ایپورٹ کرنے کے بعد آپ نے ایفیکٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے ساری اپس کائلنک اپ دیکھپشن مشکل پار میں مل جائے گا اس کے بعد آپ نے صوفی ampluj option پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کچھ یہاں سے اس کے اماؤنڌ کٹ کر لینا ہے اور اماؤنٹ سلیکٹ کرنے کے بعد ماسک کے اپشن پر کلک کرنے نیچے آپ کو مابخ riotہ نظراتا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے قل guardian کے اپشن پر کلک کر کے زوم کر کے کچھ اس طرح سے حیرز پر یہ اپلائی کر لینے ہے تو اس طرح کرنے کے بعد آپ نے اوپر done کی اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اوپر ایک اپشن از رات ہے save کا اس سے آپ نے اپنی پک کو save کر دینا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ